یہ تصویریں ہم آپ کو تیس وزیر صاحب کے گھر سے دکھا رہے ہیں یہاں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو پورو سی ایم ہے وہ آج ان کے گھر پر پہنچے ہیں اس کے ارابعہ دروندر آنا بھی جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور بھی کافی ساری لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ تصویریں ہم آپ کو لائب دکھا رہے ہیں اس سمیں گاندھی نگر تیس وزیر صاحب کے گھر سے ڈلی میں ان کی حتیہ کے بعد جس طرح سے چیزیں سامنے ہو رہی ہیں جس طرح سے سامنے چیزیں آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ساجش کہتا ہے ان کی مریتی کوئی گئی لیکن یہ تصویریں دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں یہاں پر کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ کٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ہیں وہ آج صبح صبح یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو تھے وہ یہاں پر نہیں پہنچ پائے تھے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو ان کے سپتر ہیں وہ پہنچے تھے لیکن آج ان کو سانتنا دینے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کے پریبار کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان کے پریبار کو سانتنا دینے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ تصویریں لائیو ہم آپ کو یہاں سے دکھا رہے ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ 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 ہلو ہم ٹھیک 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 یہ تصویریں دیکھیں یہ وزیر صاحب کے گھر سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں ڈاکر فاروق عبداللہ جو ہیں وہ پی ایس وزیر صاحب کے پریوار والوں سے ملنے کے لئے آئے ہیں ان کو سانتنا لینے آئے ہیں کیونکہ جب انتیم سنسکار ہوا تھا پی ایس وزیر صاحب کی بات کریں تو وہ ایک بڑا نام ایک بڑی شخصیت تھی وہ اور نیشنل کانفرنس کے بھی وہ ایم ایل سی رہ چکے تھے ایم ایل سی رہ چکے تھے ایک سینئر لیڈر تھے ایک دیگل لیڈر تھے اور ان کی مرتیو چنتہ کو مشہ ضرور ہے تو یہ تصویریں ہم آپ کو بتائیں یہ وزیر صاحب کے گھر سے گھر سے دکھا رہے ہیں یہاں پر ابھی واپس ملاقات پریبار سے ملاقات کرنے کے بعد وہ یہاں سے واپس نکلے ہیں یہ گاڑیاں سامنے جو گاڑی ہیں اس میں بیٹھ کر گئے لیکن انہوں نے ہم سے بات کرنا انہوں نے کوئی اس پر بات نہیں کی لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ پریبار سے ملاقات کے لیے آئے تھے اور ملاقات کے بعد اب وہ واپس گئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بڑی ہستیاں جو تھی وہ آج پریبار سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور کافی شدی ہوئی ہے لیکن اس ساجش کے پیچھے کیونکہ بزیر صاحب کے مرتیو کے پیچھے کون لوگ تھے کن لوگوں نے ان کی مرتیو کی ساجش چیزیں کھنگالی کیونکہ اس پر انویسکیشن چل رہی ہے ایک شخص کو بھی کل گرفتار کیا تھا جس کا نام آرہا تھا راجو راجو کر کے ایک نام آرہا تھا جس کو انہوں نے گرفتار کیا تھا اور اس نے کافی کچھ کھلا سے جو تھے وہ کیے تھے جو باتیں ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں جس کے مرتیو کیسکو چلیں پارٹی پارٹی نیے گھیرا کھوذیتا ہے بہت بڑا پارٹی اس وقت پارٹی باز اے نان اتنی ہم دردی اور برکرین کرنے ہر برکت دی مدد کر دے ہیں ہر برکت دی مدد کر دے ہیں ہر گریب دی مدد کر دے ہیں میں یہ کا لکھنیاں پہ انہیں ہی جنت نصیب کرے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی جگہ دیا ہے اور میری یہ دعا ہے اندھے واسطہ ہے میں دو دن پہلے آئی سی اندھے جانے دوں پہلے میں کہا میری مدد کر رہا ہے میری جنانیم یہ بڑا تانک کر رہی ہے گریب جنانیم کہنے میں کرنیڈا جائے کرنا کرنیڈا دوں آنگا کہ پھر تیری مدد کر آنگا میں میں ایک کا لکھنیاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں ہی جنت نصیب کرے ہیں پارٹی دی پوری دی طرف ہو اور سمجھو بہت زیادہ انہیں ہم تردی کرتے ہیں وہ پارٹی باستہ ہے بڑا انکلوس دکھا رہے ہیں یہاں پر ہم بھی یہ پراتھنا کرتے ہیں کہ وزیر صاحب کی آدمہ کو عیشور شانتی دیں لیکن یہ تصویریں ہم آپ کو لائیو دیکھا رہے ہیں کہ اس وزیر صاحب کے گھر سے یہاں پر جو بھی سکھ سمودائی کے لیٹی رواز ہیں ان کے احساب سے یہ ساری پرمپرہ ہیں جو ہیں وہ یہاں پر نباہی جا رہی ہیں اور فون لائن پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے راج اندر بھاگت ہے ہم سے بات کریں ہلو جی جی دیکھا جی جی آواز آ رہی ہے جی بالکل اچھا کیسے طرح سے دیکھتے ہیں آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی پریبار سے ملنے آئے تھے وزیر صاحب کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں 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 ایک بڑی ہستی تھی جو نیشنل کانسنسٹین سے ایک بڑی ہستی تھی جو کافی بڑے پدوں پر بھی رہی تھی اور ان کا جس طرح سے ان کی ایک ہتیا ہو جانا اور وہ بھی ایک ایسا چہہا تھا جو جمعو کشمین میں ایک سکھ سمودائی جو سکھ سمودائی ہے جنہیں آمیشن سے انکسی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور ایک ایسا سمودائی کو وہ لیڈ کرتے تھے اور ان میں سے ایک ایسا نام تھا جو ایک تو جمعو کشمین میں رائی نیٹی میں سکریہ تو تھا ہی تھا لیکن اس کے بعد جو سمباجی کی سارے رہے ہیں جا پھر جو کامویٹی جو سکر کامویٹی کو ایک لیڈرشپ دیتا تھا جن کے ساتھ ہمیشہ سے کوئی بھی اذر بات ہوتی تھی چاہے وہ رائی نیٹی میں ہو یا پھر وہ کچھ سرکار سے مسئلوں کو لے کر ہو تو ہمیشہ سے ان پر ڈیپنڈ رہتے تھے جو سکھ سمودائی کے لوگ تھے وہ ہمیشہ یہ جانتے تھے کہ ہمارا ایک نیتہ ہے جو ہماری بات کو سرکار تکلہ سکتا ہے چاہے اندر سرکار ہو جاگر ابھی الڈی کی جو ابھی یوٹی بنی ہے اس میں ہو تو جو بھی ہمیشہ سے جو باتیں رہتی تھی لوگوں کے جو ہوتے تھے پوری کمیونٹی کو کہا جائے تو وہ ان پر ایک قسم کا نیربر کرتے تھے اور ان کی ایک پیک ایسی تھی جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ اس کی باتوں کو مانا جاتا تھا پوری کمیونٹی کے اندر مانا جاتا تھا چاہے کوئی دھارمی کے کارکرم جو بڑے ہوتے تھے یا پھر جو بھی گروہ پرمکرا کے ساتھ جڑے ہوئے جو کارکرم ہوتے تھے تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ ان میں وہ سکریے رہتے تھے تو اسی لیے آج کے دن بھی جہاں لوگ اتنے اکترک ہو رہے ہیں اور ڈاکٹر فاروق صاحب جس طرح تہلے جب ان کا انٹین سنسدار کیا گیا تھا تو وہاں عمر جی آئے تھے اور ابھی ڈاکٹر فاروق عبداللہ آئے تھے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ ان کے کافی اچھے سمندھ رہے ہیں کافی لندے سمن سے رہے ہیں تو ہمیشہ ان کی جان پہ جانتی ملتے تھے تو ایسے موقع پر ان کا آنا آنے وارے تھا یہ پہلے بھی تھا کہ انہوں نے آنا ہی آنا کچھ اور بڑے نیتا بھی ہیں جو آتے رہے ہیں بیچ میں آئے ہوں گے میں جانتا نہیں ہوں لیکن وہ ضرور آئے ہوں گے تو یہ پارٹی کا اس میں کرتا بھی بنتا تھا کہ وہ ضرور آئے یہاں باراتے تو اسی کے طرح سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی یہاں ہیں اور ہمیشہ جمعو کشمیر میں جب کھی کوئی بھی اس طرح کی کوئی گھنہ ہو جاتی ہے کوئی ایسی بڑی گھنہ ہو جاتی ہے تو فاروق عبداللہ ہمیشہ ایک ایسی سکشیت رہے جو جمعو میں ہمیشہ آتے رہے چاہے کوئی ایسی کا موقع ہو یا پھر گم کا ہو جا کچھ اس طرح کی بات ہو جمعو میں میں جمعو کی بات کر رہا ہوں کشمیر میں تو وہ جاتے ہی جاتے ہیں لیکن جمعو میں بھی وہ ان کے جانے بچانے سے جب بھی یہ بازار میں بھی کہیں دیکھتے ہیں ہمیشہ جو پرانے جان بچان کے لوگ اس کو وہ آوائی دے کے بلا لے کے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جمعو کے بڑے جو پرانے لوگ ہیں سب کو وہ جانتے ہیں تو آج بھی وہ جہاں آئے ہیں تو اسی کے تحت آئے ہیں انہیں بھی ایک بیرہ ہے ان کا ایک نیتا جو تھا سیوگی نیتا تھا ان کے ساتھ سرکار میں بھی جلا تھا اور جمعو کشمیر کی جو ایک بڑی کمیونٹی کو بھی کے ساتھ جڑا ہوا تھا ساتھا ایک بڑا چہرہ تھا اور جس کے لیے ابھی جب سے ان کی یہ خبریں آئی ہیں کہ ان کی حسنیہ ہوگی اس سے بعد دیکھا جو پوری کمیونٹی کے اندر اس طرح کا محول ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی جانت ہو جا کچھ لوگ سی بی جانت کی بھی مان کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ اس میں جو ہتھی آرہے ہیں ان کو جلدی سے جلدی گرفتار کیا جائے لوگوں کے سامنے آئے کہ اگر ان کے پیچھے کیا گھٹنا ہوئی تھی کیا بات ہوئی تھی کس میں یہ ہتھیا ہوئی تھی ایسے ریکھتی کہ ہتھیا ہو جانا ایسا اثر اچھا جاتا محول لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح سے ہو جاکتا ہے تو پھر عام لوگ جو ہیں جو چھوٹے ویپاری ہیں کام کرنے والے لوگ دیتا ہیں تو پھر ان کے ساتھ آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا ایک در جیسا محول ہے اس لیے کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی ان کے ہاتھیاروں کو پکتا جائے جو بھی لوگ اس میں نبالب رہے ہیں وہ ساری جو واردات کی ہے کس طرح سے ہوئی کس نے کروائی یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری پرسیں شکریہ شکریہ راجندر جی راجندر جی اور ایک آشا بھی ہے کہ اس کا جلدی سے جلدی جو ہے جو ایک پوری جو اس میں پیچھے بیکگرونڈ میں جو بھی گھٹنا ہوئی وہ ساری پھرکے سامنے آئے شکریہ ہمیں جانکاری دینے کے لیے دنے والے دیتا تو یہ تصویریں ہم آپ کو لائب دکھا رہے تھے ٹی ایس وزیر صاحب کے گھر سے یہاں پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو تھے وہ پریوار سے ملنے آئے تھے ان کو ساندھنا دینے آئے تھے اور اس کے ملنے کے بعد وہ واپس چلے گئے کچھ تصویریں ہم نے آپ کو اندرسکی بھی دکھائے کتنی لوگ جو ہیں کتنے لوگ ان کے چاہنے والے تھے کتنے پریم کرنے والے لوگ تھے جو آج بھی یہاں پر اکترت ہوئے ہیں اور ہم بھی یہ کہیں گے کہ جو بھی ان کے قاتل ہیں جلد سے جلد سلاکوں کے پیچھے ہونے چاہیے اور کیونکہ اس کے اوپر انویسکیشن چل رہی ہے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے کچھ کچھ نام آ رہے ہیں سامنے لیکن جب کلیر ہوگا اور چیزیں کلیر ہو کر سامنے آئیں گے تب ہی پتا چلے گا کاتل کون تھا ابھی تو سندھے کے گیرے میں کچھ لوگ کسی کسی کو پکڑا جا رہا ہے کسی کو چھوڑا جا رہا ہے کسی پوچھتا چل رہی ہے چھاپے ماری چل رہی ہے تو ابھی پکچھر کلیر ہونا باقی ہے باقی آپ دیکھ رہے ہیں دینکچر سمجھا مجھے اور میرے ساہی ہوگی ارون ڈوکرہ دیں ازازت نمشکال